بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شیخ صاحب میں آیا تو آج ای پاسپورٹ کی اناؤگریشن پہ تھا لیکن بڑی اور بھی آپ نے باتیں کر دی میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دنیا میں ٹیکنالوجی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے لوگوں کی زندگیہ آسان کی ہے اور سیکنڈ جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ جو کپیسٹی تھی اوفیشلز کی کرپشن کرنے کی وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کپیسٹی خاتم ہو گئی جتنی بھی ہم نے جتنی بھی آپ ایکسپیرمنٹ کریں اپنے تجربے سے دیکھیں تو آج سے بائیس سال پہلے شوکت خانم نے ہم نے پیپرلس اپنا سارا سسٹم کر دیا تھا اور ساری ہم نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ پرچیاں چلیں یہاں کچھ چلیں جس کی وجہ سے بڑی بڑی لیول پہ کرپشن ہوتی تھی اور اتنا زیادہ فرق پڑا ہاسپیٹل پہ کہ ایک دم جیسی آپ نے پیپرلس ہاسپیٹلس کے سسٹم کیے کرپشن بھی چھوٹی موٹی جو دوائیوں کے اندر پرچیوں پہ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ٹرانسپیرنسی آ گئی اگر کوئی بھی غلطی ہوتی تھی تو وہ دو منٹ کے اوپر پکڑی جاتی تھی تو میں نے تب سے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو پیٹی کرپشن ہے دیکھیں دو قسم کی کرپشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بڑے پیمانے میں مثلاً بڑے بڑے کانٹریکٹس کے پر کرپشن کی جاتی ہے مثلاً نیشنل آہ آہ ہائیوے آثورٹی اس پہ جو کرپشن کی گئی ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو ملک کو نقصان پچھاتی ہے کہ اگر دوزار تیرہ کے کانٹریکٹس جو نیشنل این ایچ اے کے کانٹریکٹس سرکوں پہ دے رہے تھے اور دوزار اکیس میں تئیس کروڑ فی کلومیٹر کم پہ دے رہے تھے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ مارجن تھا جس کے اوپر پیسہ بن رہا تھا فی کلومیٹر اور ہم نے جب وہ کیلکولیٹ کیا جتنی سرکیں بنائیں گئی تو ایک ہزار ارب روپے کی اس کے اوپر سائفن آف کیا گیا تھا پیسہ سرکوں سے نکالا گیا تھا لوگوں کی جیبوں میں گیا تھا تو وہ یہ ساری چیزیں جیسی آپ ای ٹینڈرنگ کرتے ہیں جتنی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے یہ کرپشن نیچے آ جائے گی ملک میں تو مجھے اس کی سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو عام ہمارا اس ملک کا جو مزدور جو سب سے بڑا احساس ہے جو جا کے باہر میند کرتا ہے بارا مارا گھنٹے کام کرتا ہے اپنی سیونگز پاکستان بھیجتا ہے اور اس کے اوپر یعنی ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں اکتیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے کرم ہے کہ ہم ان مشکل حالات میں جب تیل کی قیمتیں اسمانوں پہ چلی گئی ہیں اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ افیکٹ ہوئے اس کی وجہ سے کیونکہ جب تیل اتنا اوپر چلا جائے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی منت کش لوگ ہیں جن کی پیسے کی وجہ سے آج ہماری اکانومی سسٹینبل ہے تو ان کے لیے جتنی بھی ہم آسانیاں پیدا کریں ملک کا ہی فائدہ ہے انسانیت کا بھی فائدہ ہے کیونکہ وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں جس طرح میں نے کہا بارا بارا گھنٹے کام کرتے ہیں پیسے سیو کرتے ہیں گھر بھیجتے ہیں اور میں نے بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ائرپورٹ پر بچارے پھنس جاتے ہیں پھر جا کے جدر وہ آفیسز میں جاتے ہیں بچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں تو یہ جو شیخ صاحب انٹینئر منسٹری کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور نادرہ کو بھی کہ آپ نے یہ ملکے یہ جو ای پاسپورٹ بنایا یعنی آپ نے اپ ڈیٹ کر دیا پاکستان کی بھی یہ جو سسٹمز مارڈن کر دیئے کہ آپ کوئی کیوز نہیں کرنے پڑیں گے جس کے پاس ای پاسپورٹ ہوگا وہ سیدھا گیٹ سے نکل جائے گا بیچ میں تو یہ جو ائرپورٹ کے اندر مسئلے آتے ہیں اور خاص طور پر ہم لوگوں کو وہ بھی چلے جائیں گے سیکیور بھی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں سیکیورٹی چیکس ہیں پاسپورٹ سیکیور بھی ہو جائے گا اور یہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ ٹورزم میں یہ بڑا فائدہ پچائے گا دیکھیں پاکستان کا جو فیوچر ہے نا اس پہ ٹورزم بہت بڑا رول پلے کرے گی ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں لیکن ابھی بھی ہماری ایمپورٹس اس سے بہت زیادہ ہیں تو وہ جو گیپ ہے ٹریڈ گیپ جیسے کہتے ہیں وہ ہمیں جب تک ہماری ایکسپورٹس کی کپیسٹی بڑھتی نہیں جاتی کہ ہم ایکسپورٹس اپنی ایمپورٹس سے آگے لے جائیں تب تک یہ جو گیپ فل ہو سکتا ہے ایک تو رمیٹنسز سے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں دوسرا ٹورزم پاکستان ایک وہ ملک ہے جس کو اللہ نے اس طرح کی ورائیٹی دی ہے کہ ہم ہر قسم کی ٹورزم اٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ٹورزم کے اوپر اور ٹورسٹس کے لیے آسانیہ نہیں پیدا کی ہم نے ریزورٹس کے اوپر کبھی سوچا نہیں ہم نے ٹورزم کو ابھی انڈسٹری بنایا ہے اس کو پہلے انڈسٹری بنانا چاہیے تھا اور انسینٹوائز کرنا چاہیے تھا کہ باہر سے آئیں لوگ انویسٹ کریں ریزورٹس کے اوپر اصل میں ٹورزم صرف ایک ٹورسٹ آ جاتا ہے ملک میں اس سے فائدہ نہیں ہوتا ٹورسٹ ملکیاں اندر آکے جائے پیسہ خرچ کرتا تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے ریزورٹس چاہیے ہیں اس کے لیے ہم نے کبھی ان کو انسینٹروائز نہیں کیا ہم نے بہت بڑی ایک کام کیا ہے کہ ہم نے سکردو کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا اس کا مطلب یہ کہ ڈیریکٹلی لوگ آپ سکردو آ سکیں گے نہیں تو وہ آکے بچارے یہاں پھستے تھے کہ موسم خراب ہوا ادھر اسلامباد میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر مثلاً میری دو ہفتے کی چھوٹیاں ہیں اب میں دو تین دنیا اسلامباد میں انتظار نہیں کر سکتا کہ فلائٹ آئے تو میں سکردو جاؤں تو یہ جو اب ہم سٹیپس لے رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ای پاسپورٹ کو ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی تو یہ جہاں ہماری انشاءاللہ ٹورسٹ انڈسٹری کو جو جو چیزیں انسینٹروائز کرتی ہیں جس میں ایک ای پاسپورٹ بھی ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس ملک کا آگے جا کے جو پورا پوٹینشل ہے جو ہم ابھی تک اس کا پوٹینشل کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے یہ اللہ کی ایک وہ اس نے ہمیں یہ توفہ دیا ملک کہ اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کدھر سے کدھر پہنچ سکتا ہے اور یہ ملک کتنا خوشحال ہو سکتا ہے آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی یہ جو پولٹیکل کرائسس ہے دیکھیں یہ پولٹیکل پولٹیکل کرائسس تو ملکوں میں آتے رہتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر کرائسس آتا رہتا ہے کبھی مثلا لوگوں کو اپنی کرائی کے اندر کانفیڈنس سیلا جاتا ہے نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف اور یہ سازش تب سے ہوئی جب سے وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال پر کنٹرول کرتے تھے ایک ٹیلی فون کال پر ہمارے سے چیزیں بنواتے تھے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف وہ لوگ برداشت نہیں اکسار ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو بچارے اور خیر میں تو کتنے ہسپتال گیا لوگ بچارے کیسے کی ٹانگیں نہیں ہیں بازیں نہیں ہیں کوئی پیرلائز ہو گئے جو بچے تھے یہ بوم اٹیکس جو ہوئے تھے اسی ہزار لوگ بارے مار گئے لیکن جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ظلم ہوا ہے ہم تو دور تھے یہاں ہمیں تو پتہ نہیں ان سے کیا ہوا ہے جاں ڈرون اٹیکس وہاں جو تباہی مچھی وہاں پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانے کی زکاة دینے والے اوورنائٹ زکاة دینے والے بن گئے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ ہر چیز کی پوسٹ بارٹم ہوتی اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو قربان کیا کسی اور ملک کو فائدہ پوچھانے کے لیے جس نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا تو اس لیے عادت نہیں ہے ان کو باہر کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے مفادات کو آگے رکھے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے ایک فورن پالیسی جو اپنے ملک کی انٹرسٹ کو آگے رکھتی ہے تو یہ جو سازش ہے یہ انشاءاللہ میں نے ایک منشن کیا کہ ایک میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو اب دکھاؤں گا لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ کوئی ڈراما ہو رہا ہے یہ ڈراما نہیں ہو رہا یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن ممالک یا کن یعنی کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے ہمیں یہ جو دھمکی دی ہے لیکن کیونکہ اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کوئی اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا میں یہ جو لوگ ان جانے میں سازش کا حصہ ہے ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے ان میں سے جو ہماری ایلائٹ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک ایک کو بلواؤں گا ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا ان سے شیئر کروں گا بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیمنٹ ریل ہے اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے یہ جتی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے اور وہ ڈاکیمنٹ کے اندر واضح ہے تو شیئر صاحب آج میں ہی ان سب کو دکھاؤں گا تاکہ میں لوگوں نے جو فیصلہ کرنا کرے لیکن کم از کم فیصلہ کرنے کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ مان جائے شکریہ شکریہ